ابھی خان صاحب نے جو بجل دی ہے اس میں سندھ کا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس حکومت کے پاس سندھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دلاسہ بھی نہیں ہے حمایت بھی نہیں ہے دل جوئی بھی نہیں ہے حوصلہ بڑھانا بھی نہیں ہے ابھی میں نہیں کہتا ہم نے سونا دیا ہے ہیرے تقسیم کیے لیکن جتنا بھی کیا ہے عوام کے لیے وہ پاکستان پیپس پارٹی نے کیا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں جمہورت نے سیاسی کلچر نے پاؤں نہیں جمائے جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ یہاں نہیں ہے اس لیے اب تک وہ کمزوریاں ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھے جن کے لیے کوئی ایٹرم بم کا حملہ کرنا نہیں تھا کر سکتے تھے لیکن رکاوٹیں اتنی ہیں وہ پتا نہیں میں نے اردو ادب میں پر کہیں پڑھا ہے سرخ پیتا سرخ پیتا کوئی اس میں وہ اس کا کوئی چکر ایسا ہے جو عوام کی حق میں جتنی بھی پالیسی ہے ان میں کیوں رکاوٹیں بنتی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہے جملہ آپ کے لیے آج مجھے پتا نہیں کیوں ایسی باتیں آ رہی ہیں دنیا میں قوانین بڑھتے ہیں لوگوں کو آسانیہ دینے کے لیے یہاں قوانین بڑھتے ہیں لوگوں کو مسائل پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی پریشانیاں بڑھانے کے لیے ہمارے مسائل کے رکاوٹ بڑھتے ہیں قوانین ہیں حالت قوانین تو رکاوٹوں دور کرنے کے لیے بننے چاہیے میرا خیال ہے ابھی بچوں کا پروگرام پورا ہوا ہے بچے سنیں گے بڑھوں کا پروگرام شروع ہو چکا ہے یہ آپ کا بہانہ بنایا تھا اصل تو بڑھوں کے پروگرام کے لیے مجھے بلایا گیا ہے لگتا ایسے اب آپ خاموشی سے سنیں اب سن کے سنیں ہماری کلابازیاں آپ کے سامنے میں سچا ہی سے بات کر رہا تھا اب یہ بہت کم سچ بولوں گا اب آپ سمجھ جائیں بل صاحب آپ نے بات کریے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت نے کیا دیا آئین کو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا میسیج تنگل کیا جا رہا ہے اس ملک کے لیے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک سے جمہوریت کی بسات کو لیپٹے جا رہا بدکسمتی سے بدکسمتی سے جب یہ پاکستان بن رہا تھا تب بھی کچھ لوگ تھے جو عوامی حاکمت کے تصور کو تصریم نہیں کر رہے تھے تب وہ پاکستان کی مخالبت کر رہے تھے جب پاکستان بن گیا اور بانی یہ پاکستان اور اس کے خیر خواہ دوست خیر خواہ دوست سب دوست نہیں کہہ رہا ہوں خیر خواہ دوست جب چلے گئے اس دنیا سے تو یہ ملک ان کی والدین کی جاگیر بن گیا انہوں نے اپنی مرضی سے قوانین بنایا آئین میں ترمیم ترامیم کی پھر اس آئین کو بھی چلنے نہیں دیا گیا مارشاللہ لگ گیا پھر دس سال ایوب خان کا مارشاللہ پھر دس سال گیارہ سال زیارلک کا مارشاللہ پھر دس سال مشرف کا مارشاللہ تیس سال تو ہو گئے مارشاللہ کے پھر تین ادوار چار ادوار وہ مارشاللہ کے متبادل تھے مارشاللہ نہیں لگ سکتی تھی وہ آ گئے چودری شجاعت کا دور جمہوری دور نہیں تھا پھر اور میں تین وزیر اعظم تھے وہ دور جمہوری نہیں تھا وہ دو وزیر اعظم میں جو لنڈن چلے گئے ہیں پاکستان آتے نہیں ہیں جن کا واسطہ نہیں ہے جو پاکستان آئیں گے پیٹی میں لائے جائیں گے تو یہ سارے نظام جو ہے وہ برداش دیکھئے گئے اس لیے جب بھی حقیقی جمہوریت آئی اور اصل لوگوں کو خطر لاحق ہوئے تو جمہوریت چلے نہیں دی بھٹو کا قصور کیا تھا بے نظیر بھٹو کا قصور کیا تھا ایک خاتون دنیا پوری میں پہلی مسلمان خاتون جو وزیر اعظم بن سکتی تھی جس نے پوری دنیا کے لوگ فخر کر رہتے عورت کی حیثیت میں تو میں کوئی ایسی تفصیل لگے آپ کے انہوں نے سوال اٹھایا پہ جمہوریت کچھ نہیں دیں گے لاحلولہ کوئی آئین کچھ نہیں دے گا لاحلولہ آئین کتاب ہے آئین اس قانون کا نام ہے جس پر ملک چلتے ہیں جس پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے آئین کا مکہ کا کو ختم کرنے کی بات کرنے کا مطلب اس ملک میں قانون اور کی قانون کی حکمرانی نہ ہو قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو فردوں کا اختیار شروع ہو جائے گا تو اب آپ کو بنیادی حقوق نہیں ملے گے یہ سوال ہوتے رہے گی جو آپ کو آئے ہیں کہ آپ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جو پارٹیاں ہیں وہ یہ کہتے رہیں کہتی ہیں کہ اچھا صاحب ضرور ہونا چاہیے لیکن وہ یہ رہا ہے کہ اگر ایسی صاحب کیلئے کسی کو پکڑا جا رہا ہے تو پھر وہ ایفیجاج کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سیاسی مقالبین تو دعوانی کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ درست کہتے ہیں میں با رہا میں کیا جتنے بھی سیاسی سوچ رکھتے ہیں تھوڑے پڑھے لکھیے ہیں یا بہت بڑے لوگ ہیں عالم ہیں وہ سب یہ دو رہا ہوتے ہیں مذہبی رہلما دو رہا میں بھی اکثر کہتا رہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی سماج اور معاشرہ ظلم کے سہارے تو چل سکتا ہے کفر کے سہارے تو چل سکتا ہے ظلم کے سہارے نہیں چل سکتا بے انصافی کے سہارے نہیں چل سکتا اس کا مطلب اسلام مانے نہ مانے پر انصاف ضرور کریں ایسا کونسا محضب انصاف التعبائی ہو سکتا ہے جو انصاف اور اہت صاحب کی نہیں کرے گا جب اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام اہت صاحب کے بغیر نہیں چل سکتا تو ہمارا نظام اہت صاحب کے بغیر کیسے چلے گا لیکن اہت صاحب انصاف پر تو مبنی ہونا اپنے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا اگر اپنی بھیل کا معاملہ آ جائے اپنی بھیل کے پیسوں کا ذکر آ جائے دنیا مانے خود بھی مانے ادارہ تحقیقات کریں تو ان کو آسان راستہ مل جائے اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرا دیے جائیں اپنے گھر کا مسئلہ آ جائے سپریم کورڈ نے اپنے گھر کے متعلق رائے دی اس کے لیے وہ جاؤ ریجسٹیشن وہاں پہ دوبارہ کب کیوں کر رائے دوبارہ غریبوں کا گھر گھر آ جاتے تو ان کے بھی گھر آ جائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کتنے لوگوں پر نیب کے کیسز ہیں انکوائریاں سب پر ہیں ہمارے لوگوں کی انکوائریاں چلیے گرفتار بھی ہو گئے ابھی تو تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات میں پیپلز پارٹی کے مسئلی کے گرفتار کیے جائیں گے ان کے نہیں ان کے لیے جنہوں نے کہا ہے ان کو پھر میٹنگ میں پٹھائیں صدارت کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم ایج صاحب کے خلاف نہیں مثال کی طور پر اب فریال بی بی ہیں ان کو رات کو اٹھا کے ہاسپیٹر سے لے گئے اسلام بھائی بھائی کیسے درکی ہیں ماملات درکی وہاں کیوں لے گئے ہو اگر وہاں آپ کو خرشی شاہ کر سکر لائے ہیں اس لیے کہ وہ سکر کہا ہے سکر کے کیسز ہیں اب محض انتقامی کاروائیوں کے لیے ان کو رات کو لے گئے اور طبیعت خراب اسپتار سے ہاسپیٹر سے لے گئے زرداری صاحب کی بہن کو جو ہماری بھی بہن ہے بڑی بہادر خاتون ہے ان کو لے گئے اب اس رویے پہ ابھی ہم گئے اے ہاسپیٹر زرداری صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے ہم گئے وہ جی پتا نہیں کہاں سے پولیس آئی ادھر ادھر سے اندر ہم نے کہا یہ قیدی ہیں کیا مریض ہیں ان کو تو آنے جانے دیں اس رویے کے ہم خلاف ہیں ابھی کیا حالت ہے زرداری صاحب کی بھلا آپ مجھے بتائیں دوست بھی ہیں یہ بڑی اچھی بچیاں بیٹری ہیں صاحبی دنیا میں جائیں گی آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات امریکہ میں جا کر کرنے جیسی ہے ٹی وی نہیں دوں گا جی یہ کوئی وزیر زمدہ شاہر کے بیان ہے یہ انتقامی کاروائی بتا رہا ہے نا اپنی جب وہ اندر اس انداز سے بات کر گا تو ہم مخالبت کر رہے ہیں نا اہت صاحب کے مخالبت نہیں کر رہے ہیں اس رویہ کی جی اب نہیں دیں گے زرداری صاحب کو اے سی اور نواز شریف صاحب کو یار یہ کوئی امریکہ میں جا کر نواز شریف کی اور زرداری صاحب کے ائر کرنشن کی بات کرنا ابھی میں سن کے آیا ہوا اکل ہی آیا ہوں ان کو جو سوہلی آتے ہیں وہ مجھے پتا ہے ان کو کوئی اے سی وے سی نہیں ہے کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے کوئی ان کو اچھا آرامدہ کمرہ نہیں ہے زرداری صاحب کو وہاں جو انہوں نے تقالیف ہے وہ ہمیں پتا ہے ان کے وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں کہ جہاں مچیوں مکیوں اور مچھروں کو اور ہوا کو روکا جائے اور ان کو آسانی کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا دیا ہے لیکن وہ مرد ہیں وہ پیپلس پارڈے قائد ہیں وہ ڈریں گے نہیں وہ جھکیں گے نہیں ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی ہے انتقام کی ہمیں پریشانی جیل کی نہیں ہمیں پریشانی آپ کے رویہ کی ہے اگر زرداری صاحب کے ساتھ یہ رویہ ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک صوبے کے لوگوں سے اس انداز رویہ رکھ کر خوشیاں نہ مناو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے زیاؤلک کے وزیر بھی خوشیاں مناتے تھے آج کہاں ہے زیاؤلک میاں صاحب کے بھی دو تین بدقسمت وزیر تھے وہ سندھ کے لوگوں کی توہین کر کے خوش ہوتے تھے ان کے کلچر کی چھوڑ بھی کہے جو ہے وہ آج کہاں ہیں انہوں نے محسوس کیا بے نظیر صاحبہ بیٹی نہیں تھی مٹو صاحب کی وہ کبھی اس جیل کے دروازے کبھی اس کوٹ کے دروازے میں جب میاں صاحب کی اپنی صاحبہ بھی جو ہماری بھیل ہے ہم ان کی تکلیفیں دے کے خوش نہیں ہوئے ہم دکھ کرتے تھے کہ ہمارے بی بی نہیں جائیں لیکن یہ اچھا نہیں ہے اور میں خان صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کے وزیر بغلے بجا رہے ہیں ہماری خواتین کی توہین دیکھ کر نولی کی خوابیٹی کی توہین دیکھ کر خدا نہ کرے ہم نہیں کہتے لیکن آپ کو سبق ہونا چاہیے دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہو آپ کو بھی اترنا ہے ایک دن اس کرسی سے اور یہی رہے تو یہ راستے آپ بھی دیکھیں گے اگر ملک سے نہیں بھاگے دوسرے وزیر زمو کی طرح تو آپ کو بھی بیل کروانا پڑے گا اور اس دور میں انشاءاللہ عدلیہ مزید انصاف کرے گی مزید غیر جانددار ہوگی اچھا بہت کل جو ہے ہمارے ممینے دین کریں آرد ممین بڑتی زہ انہوں نے خبر دریتی ہے کہ تحریک انصاف کے آپس کے اقتلاب آتے ہیں ثبوت کے پر ہوتے ہیں انہوں نے ای میل بھی دی اور دوسری جانب جو ہے بیاقت قائم کھانی کراچی میں پکڑے گئے ہیں جو بڑا علاقہ نکم دیپریشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نکم بکھرنے کی وجہ سے ایک جانب بیٹی ہے جو ہے نکم بیٹریشن دولپ کر رہی ہے تاکہ اپنی حکومت بچائی جا سکے اور اقتلاب بات ہیں آگے کم جب دلی دیکھ رہے ہیں چند دلوں میں یہ جو ڈوبتے لوگ ہیں نا وہ طبق کا بھی سارا لیتے ہیں اس حکومت کی اکثرت ہے گیا اسیمبلی میں ہر آدمی کے منتیں کرتے ہیں ہر آدمی کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے انہوں نے بلک ملک کے ذریعے چلایا ہوا ہے نظام کو انہوں نے دب دب حکومت کے روب داب پر چلائی ہوئی حکومت پر سراسر ظالمانہ انداز ہے کہ حکومت کا یہ ایم کیوں کے سہارے یہ اپنے کتنے فقر تہائی شرم کی بات ہے ان کو شرم آتا ہے کتنے بے حیائی سے بولتے ہیں ہم سندھ حکومت گرا دیں گے آؤ گرا ہم وزیرالہ سندھ کو گرفتار کریں گے وزیرالہ سندھ کے گرفتاری پاکستان کے وفاقی سیاست کے لیے کوئی اچھا پیغام ہے ایک صوبے کے وزیرالہ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے سندھ سے اعلانات کر رہے ہیں یہ اچھا راستہ آپ دکھا رہے ہیں ایسے وفاق چلتی ہیں وفاق محبت کے ساتھ چلتا ہے وفاق اتحاق کے ساتھ چلتا ہے وفاق وفاق میں شامل اکائیوں کی اعتماد کے ساتھ چلتا ہے اگر ایک یا دو کو اس انداز سے آپ دیکھیں گے آپ ہمیشہ ایک دو علاقوں کو ہمیشہ قدار سمجھتے ہیں وفاق کا پھر وفاق نے ترقیبی تو نہیں کی جب بھی وفاق نے ترقیب کی ہے صوبائی سوچ جس کو آپ کہتے ہو پیپرز پارٹی نے آ کر کروائی ہے ہم نے کروائی ہے جب بھی وفاق نے ترقیب کی ہے جس بھی خصوصیات میں وفاق گردل اٹھائے بیٹھائے وہ پیپرز پارٹیاں کارنام ہے ظلف کالوی بٹو کا بے ندیس صاحبہ کا کارنام ہے آپ آج بھی جس راستے بھی جناب یہ چل رہے ہیں یہ وفاق کی سوچ کو اللہ نہ کرے وفاق کو نقصان پہنچے لیکن وفاقی سوچ کو نقصان پہنچانا بھی تو وفاق کو نقصان ہے جس طرح خورشیچہ کی گرفتاری ہوئی اور پیپرز پارٹی کا کوئی خاص رد اعمل نہیں آیا اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراللہ سن جو ان کی گرفتاری گرے بھی کہا جا رہا ہے تو اگر وزیراللہ سن گرفتار ہوتے ہیں تو پیپرز پارٹی کس صدا پر اتجاز کرے گی کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں میں پھر کہتا ہوں ہم یہ عاصف صاحب گرفتار کر دی گئے ہیں عدی فریال کو جس انداز وہ ہاسپٹل سے لے گئے ہیں جیل میں اور خوش ہو رہے ہیں عاصف صاحب کی بیٹیاں نہیں مل پا رہی ہیں اپنے والد کو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ لاکھوں کا ہزاروں کے جلوس لے کر ہم توڑ پوڑ کر رہے ہیں ایک محضب انداز ہے بنایا ہوئے ایک آئینی کانونی احجاج ہمارا چل رہا ہے لیکن حکومت کی جو مرضی ہے کہ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے اگر وہ نکلے تو ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ابھی پیپرز پارٹی ایک آئین کانون کے مطابق جل رہی ہے اپنی حجت تمام کر رہی ہے ہم کانون اور آئین کے راستے سے احجاج کر رہے ہیں اگر وہ وقت آ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تنگا عامد بجنگا عامد آپ نے سارے راستے ہمارے بند کر دی ہیں اب خورشی شاہ صاحب اور بھی بلا وزیرالہ آپ دیکھئے نا وزیرالہ کی گرفتہ بھی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اچھا پیغام نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نہ آپ جمہورت گرانے کی بات کریں ہمارے قائد کی بات سنیں بلاول بھٹو کی سنیں یہ ہے شریف لوگوں کی تربیت یہ ہے شریف لوگوں کا پیروگرام آج تک گریوی زبان استعمال نہیں کی وزیرالہ تو سارا دن استعمال کرتے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ان کے وزراء کی گفتہ کو سنیں اس انداز سے وزیرالہ اور حکومان باتیں کرتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور کریں ہم ایسی بات نہیں کرتے ہمارے بلاور صاحبوں کا میں بھی بھی اسلام بات بیتا انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی رکاوٹ نہیں ہے مولانا صاحب کی بات میں لیکن جمہورت کی بات اب ضرور سوچتے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو جمہورت خطرہ لاحق ہو جائے جمہورت خطم ہو جائے یہ بلی مشکل چاہیے ان کو کیا پتا جمہورت کا یار انہوں نے کبھی بال کی قربانی نہیں دیا ہے جمہورت کے لیے ہم نے جمہورت کے لیے جانے دیے یار لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے میں جار پانچ بار جیل دیکھ کے آیا ہوں یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ جانتے ہیں سیئر میں بڑے لوگ بیٹے ہیں تو ہم اس لیے اچھی بات کرتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ ملک کے مسائل بھی ہلو لیکن خدا کے واسطے خدا کے واسطے جس وفا کی سوچ کو بھٹو نے اور بی بی نے جانے دے کر بچایا ہے اس وفا کی سوچ کو موجودہ حکومت ختم کرنے لگی ہے میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ لیتا ہوں جلسہ ہوتا تو چیخ کے کہتا عمران خان آپ کی سوچ وفا کی سوچ نہیں ہے آپ کے بزرہ جس انداز بیان دے رہے ہیں آپ جس باتوں میں بگلے بجا رہے ہو اس سے وفا کی سوچ کو نقصان پڑ رہا ہے آپ اداروں کو مشکوک بنا رہے ہو آپ اپنے مفادار کی خاطر ایک بہت بڑے دو ادارے ہیں ان کا تقدس کو پامال کر رہے ہو لیکن ظلم ہے غضب ہے خدا سے دعائی ہے ہماری کہ یہ بات کوئی نہیں سن رہا کہ اتنے دو بڑے اداروں کو متنازع بنانا وفا کی مفاد میں نہیں ہے کب سوچ پیدا ہوگی ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنا دکھ نہیں ہے ہم دو بڑی قربانیاں دیا ہے ملک میں ہمیں اپنی پریشانی نہیں ہے ہمیں پاکستان کا دکھ ہے ہمیں پاکستان کے مستقبل کا بڑی پریشانی ہے آپ اہتصاب کرے انتقام کا چہرہ انتقام کا تاثر نہ دکھا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے بلاخر لوگ اٹھ کرے ہوں گے خطرناک بھڑی سلام خطرناک بھڑی سلام کمیدہ سلام بھڑی خطرناک بھڑی سلام جنہا خطرناک بھڑی سلام ڈینیر ورد بھڑی سلام میں بھول جاتا ہوں سوالوں کے جانب دوسری بات آپ یہ بات شاہد کیا ہے سوال جواب دین دو کے پیپلز پارٹی ناصر شاہد کھٹ پدری دینے قرآن حسین اگر میں دیکھیں شاستدال جہاں بات کرتے وہاں ضروری نہیں کہ جو موجود چیزیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں قومی سیاستدال انتباہ بھی دیتے ہیں قومی رہبر آگاہ بھی کرتے ہیں صورتحال سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی گروہ بڑھ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنانے کی کوشش کی گئی تو مسائل پیدا ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہی نہیں کی بات نہیں کی ہم نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کہہ رہے ہیں کہ غداری ہوگی گھڑی خدا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو گھڑی خدا بچ کے صدقے کامیاب ہو گئے وہ گھڑی خدا بچ سے غداری کریں گے اور میں ابھی کہتا ہوں میں اپنے قائد کو کہتا ہوں میں بلاور صاحب کو کہتا ہوں بلاور صاحب ماضی میں یہ روایتیں قائم رہی کہ ہم نے بخشش کی ہے بخشش نے یہ گناہ پھر پیدا کی ہے خدا کے واسطے عوام کے غداروں سے قوم و بلک و نقصان پہنچانے والوں کے لیے دروازے پارٹیوں کے بند ہونے چاہیے تمام پارٹیوں کو گزارش کرتا ہوں یہ مقادے پہ پاور لینا بند کریں اور پارٹیوں سے غداری کرنے والوں کے لیے دروازے بند کریں اگر ہم دروازے بند نہیں کریں گے تو پارٹیاں روتی رہیں گی غداریاں ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے آپ کی باری 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 بھی جی بسم اللہ بسکتے ہیں ایمانداری کی بات ہے میں جھوٹ بڑا آپ کو پتا ہے بولتا ہوں پر کم بولتا ہوں ہاں میں بولتا ہوں آپ کو پتا ہے بہت سیاست میں ہوں پاکستان کی پاور پالٹکس میں ہوں بولتا ہوں پر کم بولتا ہوں مجھے عشرت علبان صاحب کی ان بات کا بھی پتا نہیں چلا ہوں عشرت علبان صاحب اپنی شخصیت میں بھی بہت اچھے ہیں ان کے رویے میں ان کے بولنے میں بڑی نزاکت ہے وہ ہے تو پاکستان کے پتا نہیں کس سے لائک ہے کہ پچھلے پیچھے لیکن ان کا رویہ بڑا زبردست ہے اتنا لرم شائستہ یہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں بولتے ہوئے اب ان باتوں کا مجھے علم نہیں ہے باقی تیش شدہ بات ہے وفا کے خلاف جو جو پارٹی ہوگی جو شخصیات ہوں گی وفا کی سور کے خلاف ہوگی ان کے ساتھ پیپس پارٹی کا معاہدہ ہو نہیں سکتا یا بسم اللہ آجا ہو یا آجا ہو یا آجا ہو یا آجا چل رہے ہیں کس کے سوا شریف کیسے جانا ہے وہ مذہوب ہے سیاسی مذہوب ہے آخری سوالی نیف کے چکر میں پسی ہوئی ہے عوام سن کے مسائل میں پسی ہوئے ہیں آج بھی چھٹھا میں جو ایک بچے کی جیسے لے کے گئے ہیں وہ اپنے پانی میں سے گزار کے لے کے گئے ہیں اچھا ایک بار یہ ہے کہ خوشید شاہ صاحب جو ہے وہ فان کو عرب کے جکت میں جو ہے وہ نیف کے پارٹ پر ہے تو یہ کب پیپس پارٹی کی جان نیف سے چیسے لے اور کب زن کے عوام کی جان جو ہے ان مسائل سے چھٹے ہیں ٹھیک ہے کہیں نا جو چاہتے تھے اچھا واہ رک گئے آپ آپ کو اختیار ہے آپ احمد کرو چھڑاؤ جس طرح کے لوگوں کی پیپس پارٹی جان آپ کرو احمد تفسر کرنا آسان ہے لوگوں کی قیادت کرنا بہت مشکل ہے استاد بڑے بڑے لوگ یہاں بول کے چلے گئے سیاسدان یوں سیاسدان آئینہ سیاسد کریں مشرفی یوں یوں کر کے آیا تھا سیاسدانوں کے لیے کی سیاست اس نے دوسرے بھی بڑے یہاں ہمارے ایک جنرل صاحب تھے کیا علام تھے ہمارے کمانڈرین چیف رہے ہمارے دور میں بھی انہوں نے بھی پارٹی بنائی ایو خان نے بھی کتابیں لکے لوگوں کو آسانہ دکھائے عوامی سیاست کرنا بہت مشکل ہوتی ہے سیاسدانوں کے بھی مسائل کو سمجھنا چاہیے وہ فرشتے نہیں ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آپ قانون کی حکم آنی پر چلیں سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اب آپ نے بھی تھٹے کے مسائل کے ہو گئی جہاں جس الائی کے پتہ نہیں کون سا الائی کا مجھے نہیں پتا یا رہا سجاول میں شہر میں تو نہیں ہوگا کوئی آگے ہوگا جی اب سے جی اب یہ جو تفسریں کر رہے نا ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں چوہر جمالی سنا بھی نہیں ہے میں بولتا ان کو وہ صرف ٹی وی پہ آ کر بولے چوہر جمالی تمہیں مکماننے کو تیار ہو ان کو چوہر جمالی بھی نہیں بولنے آیا گیا اب اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑھتے وہ جی تھر کے مسائل ہیں میں نے کہا خدا آپ کو سمجھا سکتا ہے اب تھر آپ گئے نہیں تھر آپ نے دیکھا نہیں مین تھر اس زمانے میں گیا جس زمانے میں پارشیں نہیں پڑھتی ہیں ایک میل ایک گھنٹے میں ایک کلومیٹر نہیں کر سکتے آپ اتنی مشکل زندگی ہے ایک ٹیلے میں وہاں گھر ہے کئی گھنٹے لگتے ایک آدمی کو اپنے گھر پہ پہنچتے میں اب وہاں جاتا وقت کے ساتھ حالات چی کوئے پوری دنیا کے ریدستان میں یہ مسائل ہے ٹھٹے کی بات یہ ہے جو ٹھٹے میں شہکار شہکار ہے ہمارے دور حکومت کا ٹھٹے سجاول کی جو پل ہے وہ پل بنی ہے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے بھی چھوٹے گاؤں میں ہوا ہوگا دعا کرو یہ ملک یورپ بن جائے دعا کرو اس ملک میں کانو کی حکمرانی ہو دعا کرو اس ملک ترکیہ کی طرف پر یہ آئیڈل ملک بن جائے پھر یہ شکایتیں نہیں سنیں گے آپ کے آپ کے بلی بہن پانے